اسلام علیکم بیوز میرا نام عطا الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطا بخاری یوٹیوب چینل اس سے پہلے ہم نے ایک ویڈیو کیا تھا جس میں ہم نے بتایا تھا کہ یہ کرات سباہ کیا ہوتی ہیں یہ جو صحیح بخاری کی روایت ہے کہ قرآن سات کرات کے اندر نازل ہوا تو یہ سات کرات کیا تھی تو اس میں ہم نے آپ کو مثالیں دے کر سمجھایا تھا کہ یہ جو کرات ہیں یہ کوئی لہجے کا اختلاف نہیں ہے یہ الفاظ کا اختلاف ہے خواہ ان کے زبر زیر قرآن کے جو الفاظ ہیں ان کے زبر زیر بدلنے سے مختلف الفاظ بنا دیے جائیں ان کے مختلف میننگ ان کے بنا دیے جائیں ظاہر ہے جب الفاظ میں تبدیلی ہوگی تو ان کے میننگ بھی بدل جائیں گے وہ یہی کچھ کرنا چاہتے تھے قرآن کے ساتھ کیونکہ قرآن کریم کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی اللہ تعالی نے واضح طور پر کہا ہے تو قرآن کے اندر تو تبدیلی نہیں ہو سکتی نہ ہوئی ہے اور یہاں پر ایک چیز میں اور آپ کو کلیر کر دو کسی کتاب اللہ کسی بھی دور میں نہیں بدلی گئی یہ جو تحریف ہوئی ہے یہ ہر دور کے مذہبی پیشواؤں کی اپنی کتابوں میں انہوں نے جو کتاب اللہ کے الفاظ لے کے ان میں تحریف کی ٹیمپرنگ کی ان کی میننگ بدلے لیکن جو کتاب اللہ کا جو ٹیکسٹ ہے وہ کسی بھی دور میں نہیں بدلا گیا یہودیوں نے سب سے پہلے مذہب میں سب سے زیادہ چھیٹ چھڑ کی انہوں نے بھی کوئی کتاب اللہ کے اندر تبدیلی نہیں کر سکے وہ انہوں نے اپنے مذہب کی جو کتابیں لکھی تھیں جیسے اب ہم جو روایتوں کی کتابیں ہیں روایات کی کتابیں ہمارے ہاں ہیں جن کی تحت ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن ان کے بغیر سمجھ میں نہیں آتا تو ایسے ان کی روایات کی جو کتابیں ہوں تھی وہ وہاں پر وہ ان آیات کو کوٹ کر کے ان میں تبدیلیاں کرتے تھے تو کسی بھی دور کے اندر کتاب اللہ کے اندر تبدیلی نہیں ہوئی پہلے تو یہ چیز سمجھ لیں اسی طرح قرآن قرآن کریم کے اندر بھی یہ جو ٹیکسٹ ہے اس کے اندر بھی تبدیلی نہیں ہوئی تبدیلی کہاں پر ہوئی ہے روایات کی کتابوں کے اندر کہ فلاں آیت جو ہے فمستم تا تم بھی منہنہ تو اس کے آگے کیا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ لفظ نہیں تھا تو یہ تھا جیسے میں نے اس ویڈیو میں آپ کو بتایا کہ الہ آجل مرسمہ تھا جبکہ مجودہ قرآن میں یہ نہیں ہے تو انہوں نے کہا کہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ متا کیا جا سکتا ہے یعنی آرزی نکا کیا جا سکتا ہے یہ پوری ہم نے ڈیٹیل وہاں پر بتائی تھی آپ کو تو وہ ویڈیو یہ جو ویڈیو ہے اس کو ذرا دوبارہ ریکال کریں سمجھ لیں دوبارہ ووچ کر لیں اس میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ قرآن کریم کے یہ جو جو قرآن ہیں ان کے مصنفین کون تھے کنوں نے یہ بتایا کہ قرآن کریم سات قرآن کے اندر نازل ہوا یعنی یوں کہہ لیں کہ قرآن کریم سات قسم کے نازل ہوئے یعنی یہ یوں سمجھ لیں آ جو یہ کہتے ہیں نا کہ قرآن سات قرآن کے اندر نازل ہوا وہ یہ اصل میں کہنا چاہتے ہیں کہ سات ڈیفرنٹ قسم کے قرآن نازل ہوئے سمجھا رہی ہیں یہ چیزیں اور ہر جو بکیرات کا جو مختلف لفظ ہے ظاہر ہے اس کے تو میننگ بھی مختلف ہو جاتی ہے یہاں پر یہ چیز بھی سمجھ لیں کہ یہ جو جمع تدوین قرآن کی جو روایات ہیں یعنی قرآن کریم کو جمع کرنا اور تدوین کرنا تدوین کا مطلب ہوتا ہے اس کو انگلیش میں بولتے ہیں کمپائل کرنا آپ کوئی منسکریپٹ لکھتے ہیں مسعودہ اس کو پھر آپ کمپائل کرتے ہیں وہ پھر کتابی شکل میں آتا ہے قرآن کریم کی جو کمپائلیشن ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے پہلے کروا دی تھی یہ اللہ کی کتاب ہے جو الفاظ کی شکل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دل کے اوپر نازل ہوتی تھی یہ قرآن کریم نے اس چیز کو واضح کیا ہے کہ یہ جو قرآن ہے یہ جو کتاب اللہ ہے یہ اللہ تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر دل سے مراد یہ کلینیکل ہارٹ نہیں ہے یہاں پر یہ بھی چیز سمجھ لیں دل سے مراد عقل ہے برین انٹلیکٹ ہے برین کی صلاحیت ہے جہاں پر میمری سسٹم ہے جہاں پر سارے آسحاب کا کنٹرول ہے پورے جسمانی نظام کا کنٹرول ہے وہاں پر تو دل سے مراد یہ ہے تو یہ آج ہم بھی یہ لفظ بولتے ہیں ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ میرا دل نہیں مانتا کہ وہ دھکھا کرے گا اس کا مطلب ہے کہ وہاں پر کوئی انالیٹیکل آہ وہاں کوئی پروسس ہو رہا ہے وہاں پر تھنکنگ پروسس ہو رہا ہے کہ جو یہ تھنکنگ کامل کر کے بتا رہا ہے کہ وہ شخص دھکھا نہیں کرے گا اس کا مطلب ہے کہ اس شخص کی پورا پروفائل اس کا پورا ایٹیٹوٹ بہیوئر اس کو ہم جانچ رہے ہوتے ہیں پرکھ رہے ہوتے ہیں اس کا کولو فیل اس کی بات چیت اس کی ڈیلنگ یہ ساری چیزیں برین اس کو ابزورف کر رہا ہوتا ہے اور نتیجہ دے رہا ہوتا ہے کہ یہ شخص دھکھا کرے گا یا نہیں کرے گا اس سے ہم اس شخص کے بارے میں کوئی پرسیپشن قائم کرتے ہیں کہ یہ شخص اچھا ہے یا برا ہے یہ اپنی کمیٹمنٹ آنر کرے گا یا آنر نہیں کرے گا تو اس کے لیے بھی ہم دل کا لفظ استعمال کرتے ہیں حالانکہ دل کا کام صرف اور صرف کیا ہے کہ خون کو پمپ کر کے پورے جسم کے اندر پہنچانا دل کا کام سوچنا نہیں ہوتا لیکن ہم یہ لفظ برین کے لیے بھی دل کا لفظ استعمال کرتے ہیں کہتے ہیں نا میرا دل یہ کہتا ہے کہ میں یہ کر لوں میرا دل کہتا ہے کہ ایسا ہو جائے گا یہ کروں تو ایسا ہو جائے گا بہت ساری چیزیں آپ دن کے اندر ذرا تجزیہ کریں اپنا بہت ساری چیزوں میں یہ لفظ آپ استعمال کرتے ہیں دل کا جبکہ دل کا وہ کام ہی نہیں ہے دل کا فنکشن ایک ہی ہے بلٹ کو پمپ کرنا تاکہ سارے جسم میں بلٹ جائے سوچنا جسم دل کا کام نہیں ہے سوچنا برین کا کام ہے انٹلیکٹ کا کام ہے بصیرت ہوتی ہے اس کے اندر چیزوں کو ریشنلی دکھا جاتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ پر القا کیا گیا قرآن کے الفاظ یہ جو الفاظ کی شکل میں یہ وہی القا کی گئی تھی یہ یوں نہیں ہے کہ جیسے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا اور بول دیا بالکل ایسے نہیں وہ تو ان کو اختیار ہی نہیں تھا اللہ کی طرف سے کہ وہ کوئی اپنی طرف سے الفاظ کو کوئی بدل کے یا بھول کر قرآن کے الفاظ بول دیتے ناممکن تھا تو یہ جو قرآن ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اوپر القا ہوا الفاظ کی شکل میں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو بے یاروں مددگار چھوڑ کر نہیں گئے یہ جو روایات میں آتا ہے نا کہ قرآن ہڈیوں پر لکھا ہوا تھا قرآن جو درخت کے پتوں پر لکھا ہوا تھا پتھروں پر لکھا ہوا تھا چمڑے کے ٹکڑوں کے اوپر لکھا ہوا تھا ان کو پھر نبی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر رضی اللہ عنہ کے مشورے پر بار بار اسرار پر کمیٹی بٹھائی اور وہ یہ چیزیں کٹھی کر کے لائیں لائی گئیں جن کے اوپر یہ قرآن کی آیات لکھی ہوئی تھیں یعنی پورا قرآن کہیں پر نہیں لکھا ہوا تھا وہ درخت کے پتوں پر لکھا ہوا تھا وہ ہڈیوں پر لکھا ہوا تھا وہ چمڑے کے جو ٹکڑے ہیں ان کے اوپر لکھا ہوا تھا پتھر کے ٹکڑوں کے اوپر لکھا ہوا تھا یہ ہی بتاتے ہیں نا تو ان کو پھر کٹھا گیا کٹھا کیا گیا جمع کیا گیا پھر ایک قرآن کی وہ صحیفہ مرتب کیا گیا وہ پھر صحیفہ جو ہے اس کے بعد وہ عمر رضی اللہ عنہ کے پاس بجوایا گیا پھر عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے دور کے اندر پھر اس کے اوپر کام کیا پھر فائنل عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں کام ہوا آج اس قرآن کو وہ مصفہ عثمانی بولتے ہیں اور صحیف بخاری اور دوسری جو روایات کی کتابیں ہیں اس کے اندر ایڈی چوٹی کا زور لگایا گیا ہے کہ یہ قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اکٹھا کیا ہوا کمپائل کیا ہوا نہیں ہے وہ تو قرآن کو بکھرے ہوئے الفاظ میں بکھرے ہوئے وہ ٹکڑوں میں وہ چھوڑ کر چلے گئے تھے تو یہ تو صدیق رضی اللہ عنہ نے عمر رضی اللہ عنہ نے عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنے اپنے دور کے اندر اکٹھا کیا اور فائنل یہ جو عثمان رضی اللہ عنہ ہیں انہوں نے یہ جو قرآن ہے یہ انہوں نے فائنل کیا جمع کیا اب یہ بن گیا مصفہ عثمانی اس کو کیا بولتے ہیں اس قرآن کو جو ہمارے پاس ہے مصفہ عثمانی اس کو وہ مصفہ محمدی نہیں بولتے چلیں اگر اس کو مصفہ ہی کہنا تھا تو یہ کہتے کہ مصفہ محمدی کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مصفہ دیا ہوا ہے نہیں یعنی یہاں پر بھی ہمارے ساتھ یہ دھوکھا کیا گیا کہ یہ بتایا گیا کہ یہ مصفہ محمدی نہیں ہے بلکہ یہ مصفہ عثمانی ہے اب یہ تو آگے اہل سنت یہ میں نے آپ کو جو بات بتائی اہل سنت کی بتائی ہے ان کی روح سے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ مصفہ عثمانی ہے اچھا جب اہل سنت نے یہ بات کہی تو کن کے کہنے میں کہی اہل تشیعوں کے کہنے کے اوپر تو اہل تشیعوں کا پھر کیا معاملہ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو مصفہ عثمانی ہے تو عثمانی غنی نے اکٹھا کیا یعنی وہ بھی نہیں مانتے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اکٹھا کروایا اسے کتابی شکل دی وہ کہتے ہیں تم خود مانتے ہو نا عثمان رضی اللہ تعالی نے یہ قرآن جمع کیا تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو یہ جو قرآن ہے اس کے اندر تو اہل بیعت اور وہ جو ان کے آئیمہ تھے ان کی مطلق ان کی امامت سے مطلق ان کی ولایت سے مطلق ان کی خلافت اور اس طرح کی چیزوں سے مطلق آیات تھیں جو انہوں نے نکال دیں صدیق رضی اللہ عنہ نے عمر رضی اللہ عنہ نے عثمان رضی اللہ عنہ نے دیکھیں جب آپ ڈی ٹریک ہوں گے تو کیسے پھر انسان تباہ ہوتا ہے کیسے غلط چیز گڑے میں گرتا ہے جب یہ ڈی ٹریک ہوئے اس کو مصف محمدی نہ مانا اسے مصف عثمانی مانا تو دیکھا پھر جو مخالفت کرنے والے ہیں ان کو موقع ملا کہ انہوں نے کہا کہ یہ قرآن تو عثمان غنی نہیں کٹھا کیا ہے عثمان غنی وہ ہیں جنہوں نے علی رضی اللہ عنہ کا حق غصب کیا حکومت کا حق تو علی رضی اللہ عنہ کو تھا تو انہوں نے تو خود عثمان رضی اللہ عنہ انہوں نے تو خود علی رضی اللہ عنہ کا حق غصب کیا اور اس قرآن کے اندر علی رضی اللہ عنہ کی جو حق حکومت ہے جو ان کی ولایت ہے جو ان کی خلافت ہے اس سے متعلق آیات انہوں نے اس میں سے نکال دیں لہٰذا یہ جو قرآن ہے یہ وہ بین وہی قرآن نہیں ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوا اس میں تو تبدیلیاں کی گئیں تو اس میں تو یہ آیت یوں نازل ہوئی تھی انہوں نے بدل کر یوں کر دی اب اس کو مصف عثمانی بنا کر آیات روایات کی کتابوں میں دی ہوئی ہیں کہ یہ آیت یوں نہیں نازل ہوئی تھی یوں نازل ہوئی تھی اس آیت کے آگے یہ الفاظ تے بجودہ قرآن میں یہ ہیں تو یہ غلط ہے یہ میں ایسے ہوائی باتیں نہیں کر رہا ان ویڈیوز کے اندر میں نے کلیر آپ کو وہ آیات پڑھ کر نمونے کے طور پر اور وہ بھی تفسیر تبری کے حوالے سے بتایا تھا کیونکہ تبری پہلا مفسر ہے جنہیں جس نے جامع تفسیر اور تاریخی کتابیں لکھی اس سے پہلے تو یہ جامع کتابیں نہیں تھیں اور کمپائل بھی نہیں ہوئی تھی تو تبری وازدہ فسٹ ہسٹورین جس نے سب سے پہلے کمپائل کی ہسٹری جب ہسٹری کمپائل کی تو پھر وہ پہلا مفسر ہے جس نے تفسیر مرتب کی اور اس کا انداز اس نے یہ رکھا یہ سب سے پہلے تبری نے یہ انداز اپنایا تھا شان نزول کا اس سے پہلے کوئی انداز نہیں تھا یہ کہ اوپر قرآن کی آیت نیچے روایت کہ یہ واقعہ ہوا تھا تو یہ قرآن کی آیت نازل ہوئی یعنی قرآن کریم اس دور تک محدود ہو گیا یہ اس دور کی ہمارے دور کی کیا متحقی کتابی نہیں رہی اس طرح سے قرآن کو کالا دم کیا گیا کڈم کیا گیا قرآن کریم کو شان نزول کے واقعات کے ذریعے تو ہم بات پھر واپس آتے ہیں کہ معاملہ کیا ہوا تھا یہ ساری ڈیٹیل جاننی بہت ضروری ہے ڈیٹیل تو بہت زیادہ ہے مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ میں کتنا بیان کروں کتنا چھوڑ دوں لیکن اس لیے کہ ہمارے پاس ٹائم کم ہوتا ہے اتنا لمبا ویڈیو پھر وہ اس میں مسئلہ بنتا ہے لوگوں کے لیے تو ہم بات کو سمیٹھتے ہیں تو یہ جو قرآن ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جمع کیا ہوا قرآن ہے اس کو مصف عثمانی کہنا غلط ہے اور تدوین اور جمع کی جو روایات ہیں یہ سب جھوٹی ہیں ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے یہ اللہ کا کلام ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات سے پہلے اسے کتابی شکل میں مکمل کر کے امت کو دے کر گئے ہیں تو اس کو یہ کہنا کہ یہ بکھرے ہوئے اور آکھ میں تھا ہڈیوں پر لکھا ہوا تھا یہ خجور کے پتوں پر لکھا ہوا تھا اور یہ جو یہ جو صدیق رضی اللہ عنہ ہے عمر رضی اللہ عنہ عثمان رضی اللہ انہوں نے اکٹھا کیا اور یہ مصف عثمانی ہے یہ قرآن کے خلاف بہت بڑی سازش اس کو سمجھیں یہ بہت بڑی سازش ہے اگر آپ اس چیز کو مانیں گے تو پھر تو شیعہ روایات کو بھی مان لیں جو یہ کہہ رہی ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس آئے انہوں نے ان کو یہ کہا کہ یہ جو تم نے قرآن اکٹھا کیا ہے جمع کیا ہے یہ قرآن وہ نہیں ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تم نے اس میں بہت ساری تبدیلیاں کر دی ہیں ہماری امامت سے ولایت سے متعلق آیات تھی وہ نکال دی تو اس میں اہل بیعت کا جو ذکر تھا وہ نکال دیا تو اس طرح سے انہوں نے یہ چیزیں یہ روایات میں لکھی ہوئی ہیں تو انہوں نے کہا کہ عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نہیں ہم نے جو لکھا ہے یہی قرآن ٹھیک ہے ہم اسے ہی نافذ کریں گے تو آپ اپنا قرآن لے جائیں ہم آپ کے لکھے ہوئے قرآن کو نہیں مانتے یعنی علی رضی اللہ عنہ کو یہ جواب دیا اور علی رضی اللہ عنہ نے آگے سے یہ کہا کہ مجھے پتا تھا کہ یہ جو میں جو قرآن لے کر جمع کر کے آپ کے پاس لے کر آیا ہوں کہ اسے نافذ کرو مجھے پتا تھا کہ تم اسے نافذ نہیں کروگے لیکن میں تو اتمام حجت کے طور پر نے اس قرآن کو جو اصل قرآنیں جو میں نے جمع کیا ہے جو میں لے کر آیا ہوں جو ہمارے آئیمہ کے پاس ہے اہلِ بیعت کے پاس تم اسے نافذ نہیں کروگے میں تو اتمام حجت کے لئے آیا ہوں کوئی کل قیامت کے دن تم اللہ کے سامنے یہ نہ کہہ سکو کہ تمہیں علی رضی اللہ عنہ نے اصل قرآن پیش نہیں کیا تھا تاکہ تمہارے لئے کوئی عذر نہ بن سکے سمجھائی چیز تو عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا نہیں تم اپنا قرآن لے جاؤ ہم نے جو جمع کیا ہے ہم تو اسے ہی نافذ کریں گے دیکھ لیا اپنی انجام قطبے روایات کے اوپر ایمان لانے کا جب آپ جمع و تدوین کی روایات کو مانیں گے تو پھر یہی اشر ہوگا پھر اس قرآن کے اوپر سوال اٹھیں گے یہ پھر شیعہ اور سنی کا جگڑا بن جائے گا اور بنا ہوا ہے کتابیں بھری پڑی ہیں ایک کتاب نہیں ہزاروں کتابیں اس کے اوپر لکھی ہوئی ہیں بھری پڑی ہیں تو واپس ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں یہ قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈل کے اوپر الکہ ہوا الفاظ کی شکل میں وفات سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کاتبین وحی صحابہ اکرام کے ذریعے سے اس قرآن کو لکھوایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نگرانی میں اس کو کتابی شکل میں کمپائل کیا اور امت کو دیا سمجھا رہی ہیں چیز اچھا اب یہ وحی نازل کیسے ہوتی تھی اس کی نیچر کیا تھی یہ کوئی انسان نہیں جان سکتا لیکن جو وحی کا کانٹنٹ ہے جو چیز وحی کے اندر کہی گئی ہے وہ اکل کے میار کے اوپر پوری اترتی ہے اس کو جہاں سے مرضی آپ ٹیسٹ کر لیں وحی نے جو کچھ کہا ہے وہ اکلی دلائل کے اوپر پورا اترتا ہے لیکن یہ نازل کیسے ہوئی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اوپر الکا کیسے ہوئی اس کیسیت کو کوئی انسان نہیں جان سکتا اور جان ملے تو اس کا فائدہ نہیں ہے اس لئے یہ چیز اللہ تعالی نے بتائی نہیں جس چیز کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں تو اس چیز کا بتانے کا بھی کوئی فائدہ نہیں اس لئے اللہ تعالی نے نہیں بتایا اس نے کہا ہے کہ جو اس کے اندر کانٹنٹ ہے وہ کانٹنٹ وہ ہے جو انسان کی کریکٹر بیلڈنگ کرتا ہے اس کی پرسنیلٹی کو گروم کرتا ہے اس کے اندر تغیر نفس پیدا کرتا ہے اس کو ایک باصلائیت انسان بناتا ہے اس کے بہیور کے اندر پوزیٹیو چینج لے کر آتا ہے اس کانٹنٹ کو اگر تم سمجھ لو اور اس کو تسلیم کر لو اس کے اوپر عمل کر لو تو یہ چیزیں تم ایسے انسان بن جاؤ گے کہ تمہاری زنگی جو ہے وہ اسی دنیا میں بھی تم کامیاب ہو جاؤ گے اور آخرت کی زنگی میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے اس کو تو آپ ٹیسٹ کر سکتے ہیں لیکن آپ اس چکر میں پڑ گئے کہ قرآن نازل کیسے ہوا وہی کی کیفیت کیا ہوتی تھی دل کے اوپر نازل کیسے ہوتا تھا الفاظ کی شکل میں کیسے آتا تھا اس کی کوئی آپ کو کچھ نہیں ملے گا قیامت تک آپ اس کو ان سوالوں کے جواب آپ کرتے رہیں تلاش کرتے رہیں آپ کو ایک ذرہ سا بھی اس کا جواب نہیں ملے گا آپ اپنا وقت بھی برباد کریں گے آپ اپنی انرجی بھی ویسٹ کریں گے آپ اپنا پیسہ بھی برباد کریں گے کوئی جواب نہیں ملے گا یہ اللہ تعالیٰ کی غیب کی چیزیں ہیں جس کو کوئی انسان نہیں سمجھ سکتا اور سمجھ لے تو اس کا کوئی فیدہ نہیں ہے اس کے اندر اس لئے قرآن نہیں بتاتا یہ چیز بنیادی چیز بھی ہوگی اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جنہوں نے کراتے سباک یعنی ساتھ ڈیفرنٹ قسم کے قرآن کی روایات بیان کی یہ اس کے مصنفین کون تھے اب میں آپ کو نمبر وائز بتاتا ہوں سب سے پہلے جس نے یہ بات کی وہ تھے جی محمد بن اسماعیل کون ہیں یہ جو صحیح بخاری کے مصنف ہیں پرشیہ کے تھے ایرانیوں نسل تھے اور نہ یہ عرب تھے نہ یہ ان کی زبان عربی تھی پرشیہ تھے عربی آنا اور چیز ہے میں مجھے انگلیش بولنی آتی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں انگریز ہوں میں تو ایشین ہی ہوں نا تو اس طرح یہ لوگ پرشیہ نسل تھے پرشیہ نیاد لوگ تھے اور لیکن عربی آتی تھی ٹھیک ہے انہوں نے لکھی اس کے اندر تو سب سے پہلے محمد بن اسماعیل البخاری نے جن کی صحیح بخاری ہے انہوں نے اپنی کتاب کے اندر صحیح بخاری کے اندر یہ روایت لے کر آئے کہ قرآن سات قرآن میں نازل ہوا یعنی سات ڈیفرنٹ قسم کے قرآن نازل ہوئے ان کے میننگ ظہرے پھر مختلف ہو گئے اور اس کی انہوں نے دی ہوئی ہیں جیسے وہ صحیح بخاری کے اندر ہیں کہ یہ جو اللہ سمد ہے یہ ایسے آیت نازل نہیں ہوئی تھی بلکہ یہ آیت ایسے نازل ہوئی تھی اللہ الواحد السمد اب یہ دیکھے بدل گئی نا چیزیں تو اس کے اندر لکھا ہوا ہے تعلیف القرآن باب ہے اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ یہ آیت اللہ سمد یہ ایسے نازل نہیں ہوئی بلکہ یہ آیت اصل میں نازل ہوئی تھی اللہ الواحد السمد نازل لگا رہے ہیں انہوں نے یہ صرف اتنا نہیں کہا کہ آیات یوں نہیں یوں بقیدہ بتایا ہے کہ اس اصل قرآن میں یہ آیت جو ہیں یہ غلط ہے یہ آیت یوں نہیں یوں نازل ہوئی تو پورا بتایا گیا ہے اس کے اندر ان روایات کی کتابوں کے اندر میں تو ان کو حدیث نہیں کہتا یہ روایات ہی ہیں حدیث تو قرآن کی آیات ہیں یہ سمجھ لیں آپ تو یہ البخاری ہو گیا ہے پہلے نمبر پہ جنہوں نے کہا سات قرآن میں قرآن نازل ہوا یعنی سات قرآن نازل ہوئی دوسرا اس میں پھر یہ جو بخاری ہیں ان کے بعد کون ہے تبری آ جاتے ہیں یہ بخاری کب کے ہیں آٹھ سو ستر عیسوی کے ہیں سمجھا رہی ہے جی آٹھ سو ستر عیسوی کے پرشیہ کے تھے اس کے بعد آ جاتے ہیں پر تبری تبری کب کے ہیں نو سو تئیس عیسوی کے یعنی دسویں صدی عیسوی کے بخاری جو ہو گیا وہ نمی صدی عیسوی کے اور تبری جو دسویں صدی عیسوی کے نو سو تئیس عیسوی تو انہوں نے سب سے پہلے تاریخ اور تفسیر لکھی جو جامع تھی تو یہ جو تبری ہیں انہوں نے پھر اس کے اوپر بڑی روایات لے کر آئے شان نزول کی روایات بڑے بڑے قصے کہ یہ یوں نازل ہوئی فلاں واقع ہوا یوں نازل ہوئی فلاں ایٹ یوں نہیں تھی یوں تھی انہوں نے پھر پوری اس کے اوپر یہ چیزیں لے کر آئے یہاں تک کہ وہ جو روایات ہے نا جس کے اندر یہ آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سورہ النجم کی آیات تلاوت کر رہے تھے جن میں بتوں کا ذکر ہے تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی وہ تلاوت کر رہے تھے تو جب وہ رکے یعنی تلاوت کرتے ہو رکتا ہے نا تھوڑا سا وقفہ کرتا ہے تو شیطان نے بتوں کی تعریف کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز میں اپنی آواز ملا دی اور کفار نے یہ سمجھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بتوں کی تعریف میں بول رہے ہیں اندازہ لگا رہی ہیں یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کے اندر شیطان نے اپنی آواز ملا دی اور اس روایت کے اندر یہ چیز آ رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ جو تھے وہ بتوں کی تعریف میں نکل گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے موں سے تو پھر تو قرآن کریم پورا کا پورا ڈاؤٹفل ہو جاتا ہے یہ تبری کی تفسیر کے اندر یہ چیزیں ہیں جو قرآن کی تفسیر ہے کوئی عام کوئی کتاب نہیں دنیا میں سب سے پہلی تفسیر کی کتاب پورا نام ہے جامع البیان فی تفسیر القرآن اور یہ تیس ہزار پیجز کے اوپر انہوں نے لکھنی تھی جو کاغذ اور سیائی کی کمی کی وجہ سے پھر تین ہزار پیجز کے اوپر تبری نے لکھا اس کو مختصر کر کے لیکن اب بھی وہ اتنی زخیم ہے کہ اس کا خلاصہ پھر ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر کے اندر دیا ہے لیکن وہ اٹسل وہ بھی بہت بڑی زخیم ہے اور اس کے اندر سارے ہی یہ علف لیلوی قصے ہیں آپ پڑے تو آپ حیران ہو جائیں گے ایسے خلاف اقل مذہب کا خیز اس کے اندر تفسیریں ہیں قصے ہیں بلیوں کے جنوں کے بھوروں کے کیا بتائیں آپ کو وہ تو آپ پڑیں گے تو آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا چونکہ ہم اس قسم کی روایات اپنے ویڈیو میں نہیں پڑھتے تو یہ پھر دوسرے نمبر پر تبری آگئے انہوں نے پھر یہ جو تحریف قرآن کی جو روایات ہیں یہ انہوں نے دیں اور بتایا کہ قرآن جو ہے مختلف قرآن کے اندر نازل ہوا تو دوسرے نمبر پر تبری آگئے تیسرے نمبر پر آجاتے ہیں ابو بکر بن ابو دعود یہ ابو بکر بن ابو دعود کون ہے شاہ ستہ کے جو محدث ہے نا ابو دعود جن کی سنن ابو دعود ہے پڑھئے گی نا آپ نے سنن ابو دعود یہ ان کے بیٹے ہیں ابو بکر تو یہ ابو بکر ان کے بیٹے ہیں جن کی سنن ابو دعود ہے تو یہ کب کے ہیں یہ آٹھ سو چٹالیس عیسوی میں پیدا ہوئے تھے اور نو سو اٹھائیس عیسوی میں بغداد میں ان کی وفات ہوئی تھی تو جب یہ بغداد میں تھے تو عباسی خلافت کا دور چل رہا تھا تو اس وقت ہوتا یہ تھا کہ ان کی جو شان تھی جو قدر و منزلت تھی عباسی خلفاء کے ہاں اور پورے بغداد اور عراق کے اندر کہ یہ امام العراق شیخ العراق مشہور تھے عراق کے اندر جتنے بھی بڑے بڑے علماء تھے شیوخ تھے سب دوزانوں بیٹھ کے ان کے سامنے بیٹھ کے ان سے حدیث کا درست سنتے تھے تو جو خلیفہ وقت تھا سلطان وقت نے مسجد میں بہت انچا ان کے لیے ایک ممبر نصب کیا ہوا تھا یہ اس انچے ممبر کے اوپر بیٹھتے تھے اور حدیث کا یعنی روایات کا درست دیتے تھے اور بڑے بڑے شیوخ ان کے پاس آ کر دوزانوں بیٹھ کے ان کا درست سنتے تھے اتنی بڑی ان کی شان و شوقت تھی اور پورے عراق کے اندر کوئی شیخ العدیث کوئی بڑے سے بڑا امام ان کے ہمپلہ تصور نہیں ہوتا تھا یہ ساری ڈیٹیل میں نے اپنی کتاب عظمت رفتہ کے حصہ دوم اس کے اندر میں نے دی ہوئی ہے تو یہاں سے میں آپ کو چیزیں یہ ویڈیو کے ذریعے سے میں آپ کو ایکسپلین کر رہا ہوں تاکہ بات واضح ہو جائے تو یہ مزانیں یہ جو میری کتاب عظمت رفتہ اس کا حصہ دوم اس کے اندر جب آپ دیکھیں گے تو یہ پوری ڈیٹیل آپ کو مل جائے گی تو اس ممبر پر بیٹھ کر اونچی ممبر پر بیٹھ کر وہ جو شیوخ ہوتے تھے بڑے بڑے آئیمہ ہوتے تھے روایات کے حدیثوں کے ان کو وہ درست دیتے تھے روایات کا تو یہ کون ہیں یہ ہیں ابو بکر بن ابو دعوت تو تیسرا نام ان کا آگیا اب چوتھے ہیں ابو بکر بن مجاہد تو ابو بکر بن مجاہد ہیں انہوں نے پھر اس کے اوپر کام کیا یہ ہیں آٹھ سو انسٹ اسوی سے آٹھ سو چھتیس اسوی تک تو انہوں نے پھر اس کے اوپر کام کیا اور مزید اس کو پھیلائیا یہ ہیں جی ان کے مصنفین جنہوں نے اس کے اوپر کام کیا اور یہ پھر کام آگے سٹیبلش ہوا تو ویڈیو چکے طویل ہو رہا ہے تو ہم اس کا پورشن جو بکایا ہوگا وہ اگلے ویڈیو میں پیش کریں گے شکریہ